الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیبرس نے آئین جالوت کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس علاقے کے محل وقوع کا بغور جائزہ لیا آئین جالوت کے قریب ارض فلسطین کا تاریخی شہر ناصرہ موجود تھا جہاں سے تاتاری لشکر کو رسط مل سکتی تھی اگر ناغھانی حالت کا شکار ہو کر تاتاری لشکر پسپائی اختیار کرے تو وہ بہ آسانی ناصرہ کی مضبوط فصل کی پناہ حاصل کر سکتا تھا تاتاری لشکر میں موجود حلیف نصرانی اور مسلمان قوت پر بیبرس کی خاص نظر تھی نصرانی لشکروں میں نمائن سلے بھی جنگجو تھے جو کہ نائٹ ہسپیٹلرز اور ٹیمپلرز کہلاتے تھے اس کے علاوہ ارمنی نصرانیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جبکہ مسلمان حلیفوں میں گرجستان کا لشکر نمائن تھا بیبرس ان کی مجموعی تعداد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے بحروب بدل کر خود تاتاری لشکر میں پہنچ گیا تھا تاتاری اور نصرانی منصوبہ بندی اور کئی مفید معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ رات کی تاریکی میں اپنے لشکر میں لوٹایا تھا تاتاری لشکر اسلامی لشکر سے قریباً دیڑ گناہ زیادہ تھا کتبرہ خان نے شاہ فرانس لوئینہم اور شاہ یروشلم فریٹرک ثانی سے کمک بھیجنے کی استدعا کی تھی شاہ فرانس لوئینہم ساتویں سلیوی جنگ میں مسلمانوں سے زلطامیز شکست کھا کر ایک طویل عرصے سے فلسطینی شہر اکا میں قیام پذیر تھا وہ زلطامیز ناکامی کا بوجھ لے کر فرانس واپس نہیں لوٹنا چاہتا تھا وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جب مسلمان کمزور دکھائی دیں اور وہ عرض مقدس پر قابض ہو جائے اس کی قاموشی کی ایک وجہ ہلاکو خان بھی تھا ہلاکو خان نصرانیت کے لیے جو خدمات انجام دے رہا تھا وہ نصرانیت کے لیے عجر عظیم سے کم نہیں تھی وہ خود سامنے آ کر ہلاکو خان کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ بھی ایک بڑی سلطنت کا حکمران ہے ممکن تھا کہ ہلاکو خان اس کی بڑائی برداشت نہ کرتا اور کوئی ایسا اقدام اٹھاتا جو کہ اس کے لیے مناسب نہ ہوتا شاہ یروشلم فریڈرک ثانی بھی اسی قطار میں شامل تھا مجاہد ایوبی شہزادوں سے شکست کھا کر یروشلم کا اقتدار کھو چکا تھا وہ بھی یہی آس لگائے اکام مقیم تھا کہ کب حالت پلٹیں تو وہ اپنی کھوئی ہوئی ریاست کا اقتدار واپس حاصل کر سکے شاہ فریڈرک ثانی وہ نصرانی حکمران تھا جس نے ایوبی فرمارواؤں کی ذاتی رنجش اور چپخلش کا فائدہ اٹھا کر خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر ارض مقدس پر مکمل تسلط حاصل کر لیا تھا بیبرس پوری ہوشمندی سے حالت پر نظر رکھے ہوئے تھا اس نے سب سے پہلے ناصرہ کی جانب بڑھنے والے رستوں پر عسکری دستے تائنات کر دیئے جنہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تاتاری لشکر کو کسی بھی صورت میں ناصرہ میں داخل نہ ہونے دیں دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ متوقع کمک کی راہ پر بھی گہری نظر رکھی گئی اس نے آئین جالوت کے چاروں جانب اپنے دستوں کا جال یوں پھیلایا کہ باہر سے پہنچنے والی رسد و کمک کی راہ بند ہو جائے تاکہ تاتاری کمک پا کر پرجوش نہ ہو سکیں تیسرا حربہ سابقہ عسکری انداز میں کیا گیا میدان کے کچھ گوشوں میں اسکری تربیہ تیافتہ مملوک دستوں کو اس انداز سے چھپا دیا گیا تھا کہ وہ آسانی سے دکھائی نہ دیں انہیں ہدایت کی گئی کہ جب تاتاری لشکر ان کے حصار میں پہنچ جائے تو وہ مقصود بگل کی آواز پر میدان میں اتر آئیں بیبرس نے ہراول دستوں میں ان پرجوش رضا کر مجاہدین کو شامل کر لیا جو دل و جان سے اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کے نظرانے پیش کرنے آئے تھے بیبرس کے ساتھ ہی مملوک عمرانی ہراول دستوں میں ایسے سپاہیوں کا تقرر نامناسب قرار دیا مگر بیبرس نے ان کی دھارس بندھائی اور کہا کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ تاتاری سپاہی اسلامی لشکر کو نامکمل تربیت یافتہ اور غیموزوں قیاس کریں ایسے میں وہ لاپروائے کا شکر ہو جائیں گے اور جنگ کو کھیل میں تبدیل کر لیں گے اس طرح ان کی بے فکری کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا مملوک عمران بیبرس کی حکمت عملی سے مطمئن نہیں تھے مگر وہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر خاموش رہے انہیں ہر حال میں یہ جنگ جیتنا تھا سلطان ملک المظفر نے انہیں اپنی راہ سے ہٹانے کی جو تدبیر اختیار کی تھی اسے ناکام بنانے کا عظم بھی ان میں موجود تھا بروز جمعہ پندرہ رمضان المبارک چھے سو اٹھاون ہجری کو بیبرس نے جنگ کا نقارہ بجایا اور اپنی صفوں کو میدان میں درست کرنے میں مصروف ہو گیا مسلمان اپنی طاقتور حریف کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئی بیبرس نے جنگ سے قبل اسلامی لشکر کے سامنے ایمان افروز تقریر کی اس نے رمضان المبارک میں جہاد کی فضلت بیان کرتے ہوئے کہا مسلمانوں تم بڑے خوش نصیب ہو کے تمہیں اس مقدس مہینے میں اپنی جان کا نظرانہ اپنے پروردگار کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے رمضان المبارک میں جہاد کرنا افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے مجاہدوں جو اس میدان میں شہادت پائے گا وہ اس مقدس مہینے کی بدولت جنت کا حقدار تہرے گا اور جو غازی رہے گا اللہ تعالیٰ اسے فتح و نصرت کا مجدہ سنائے گا بیبرس کے ایمان افروز جملوں نے اسلامی لشکر میں کٹ مرنے کا جوش بھر دیا وہ مقابلے کے آغاز کا بیتابی سے انتظار کرنے لگی ہر سو اللہ و اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی دوسری طرف کٹ بغا خان اتنی جلدی تبلے جنگ بجائے جانے پر حیرت کا شکار تھا اسے توقع نہیں تھی کہ اسلامی لشکر جنگ کے لیے اتنی اجلت کا مظاہرہ کرے گا اس نے حقیرانہ انداز میں مسلمانوں کو صفحے سیدھی کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے سالاروں کو بھی میدان میں لشکر اتارنے کا حکم دیا تاتاری سپاہی اسلامی لشکر کے مقابل پہنچ کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اسلامی لشکر میں موجود مجاہدین کا رویہ بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا بیبرس نے اسلامی لشکر طویل انداز میں میدان میں پھیلا دیا تھا تاکہ تاتاری ان کے مقابلے میں بکھر جائیں جنگ کے آغاز سے قبل اپنے سے دو گناہ بڑا تاتاری لشکر دیکھ کر مجاہدین کسی قدر مروب دکھائی دئیے بیبرس ان کے پریشان چہروں کو دیکھ کر کمزوری بھاپ گیا اس نے ولولا انگیز انداز میں غزوہ بدر کی مثال دیتے ہوئے ان کی حمد و جرت بڑھائی اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے متسادم ہو گئے جوشیل رضاکر مجاہدین نے شوق شہادت میں اپنی شجاعت و مردانگی کا مظاہرہ کیا کہ بیبرس خود بھی دنگ رہ گیا بیبرس جنہیں نامکمل تربیت سپاہی سمجھ رہا تھا وہ تجربے کار سپاہیوں سے کسی بھی تراکم نہیں تھی مسلمانوں کا پہلا حملہ اتنا زوردار تھا کہ تاتاریوں کے قدم اکھڑنے لگے کتبہ خان اس انہونی صورتحال سے جہاں متحیر تھا وہیں اس نے اپنے تجربے کار سالاروں کو تیزی سے بڑھ کر بگڑتی صفن کو سمحلنے کی ہدایت کی سالاروں نے آگے بڑھ کر تاتاری لشکر میں پہلی ابتاری کو ختم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ مناظم انداز میں بڑھایا تو مسلمانوں کے قدم ڈولنے لگے بیبرس ہراول دستوں میں موجود رہ کر مختلف مقامات سے تاتاریوں کو نقصان پہنچاتا رہا مجاہدین نے جب اپنے سالار آزم کو اپنے ساتھ یوں پرجوش پایا تو ان کے حوصلے بلند ہونے لگی مملوک عمرہ پچھلے دستوں میں موجود تھے بیبرس نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اشارہ ملنے سے پہلے جنگ میں ہرگز نہ حصہ لیں بیبرس نے جب اسلامی لشکر کو تاتاریوں کے نرگے میں دیکھا تو اس نے مناظم انداز میں پسپائی اختیار کرنے کا اشارہ کیا مجاہدین اشارہ پا کر مناظم انداز میں پیچھے ہٹنے لگے اسلامی لشکر کی پسپائی دیکھ کر کتبخہ خان کے ساتھ ساتھ ہر تاتاری سپاہی کا چہرہ کھل اٹھا وہ زیادہ جوشلے انداز میں آگے بڑھنے لگے کتبخہ خان تاتاری ہراول دستوں کی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ دائیں اور دائیں بازو کے دستوں کو بڑھاتا رہا وہ اسلامی لشکر کی کسی بھی جنگی چال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا اس نے سالاروں کو ہدایت کی کہ وہ پھیل کر اسلامی لشکر کو حصار میں لے لیں سالاروں نے حکم پا کر تیزی سے اسلامی لشکر کے گرد پھیلنا شروع کر دیا بیبرس نے اسی خدشے کے پیش نظر سپاہیوں کو زیادہ پھیل آیا تھا کہ انہیں حصار میں لینے کی کوشش میں تاتاریوں کو اصلی مرکز سے دور ہٹنا پڑے بیبرس اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا جو ہی تاتاری دستے حصار کے لیے کافی بکھر گئے اور ان کا حصار کسی حد تک مکمل ہونے لگا تو بیبرس نے مقصوص بگل بجانے کا اشارہ کیا بگل بچتے ہی گھاتوں میں چھپے ہوئے مملوک دستے فلک شکاف آواز میں نارہ تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر نکلے اور تاتاری لشکر کو گھیرے میں لے لیا وہ بری طرح تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے تھی کچبخا خان یہ نئی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا اس نے تاتاری سالاروں سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں تاتاری لشکر کے گرد حصار نہ بننے دیں بلکہ وہ لشکر کو دو پاتوں میں جدا کر لیں تاتاری لشکر نئے حکوم پر یوں تقسیم ہوا جیسے پانی اپنی جگہ سے الگ ہوتا ہی ایک حصہ نرغے میں لیے ہوئے اسلامی لشکر سے نبرد آزمہ تھا تو دوسرا حصہ اندرونی حصے سے الگ ہو کر مملوک سپاہیوں کی جانب بڑھ گیا کچھ ہی دیر میں تاتاریوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ تازہ دم مملوک دستے مخصوص تربیت کے حامل سپاہی ہیں اور ان سے نمٹنا آسان مرحلہ نہیں ہے آئین چالوت کے میدان میں گھمسان کا رنجاری تھا دونوں طرف سے تابر توڑ حملوں کا سلسلہ اتنی تیزی اختیار کر گیا تھا کہ ارض و سماغ کامتنے لگا بیبرس اس ماریکے میں اپنی حیرت انگیز اسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا تھا ساتھی مملوک عمرہ و سالار بھی بیبرس کے انداز پر داد دیئے بینا نہیں رہ پائی بیبرس نے آغاز میں ہی اپنے لشکر کو طویل انداز میں پھیلا دیا تھا جس کی وجہ سے تاتاری لشکر کو انہیں مکمل طور پر گھیرنے میں مشکل پیشا رہی تھی بیبرس مختلف حصوں میں گھوڑا دوڑاتا ہوا پہن جاتا اور اپنی سپاہیوں کو جم کر لڑنے سے روکتا وہ انہیں ہدایت کرتا کہ وہ جم کر لڑنے کے بجائے اس انداز میں لڑیں کہ تاتاری ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھکان اور کوفت کا شکار ہو جائیں کبھی بیبرس کسی حصے کو پسپائی اختیار کرنے کی ہدایت کرتا تو کبھی کسی حصے کو پیش قدمی کا حکم سنا تھا اسلامی لشکر بیبرس کی متزاد ہدایت پر کسی قدر پریشان بھی ہوا تھا مگر اس نے کسی بھی مرحلے پر اپنے امیر کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی تربیت یافتہ مملوک جامبازوں نے ایسی دلاتری کا مظاہرہ کیا کہ میدان جنگ تاتاری لاشوں سے بھرنے لگا رضاکار مجاہدین بھی مملوک سپاہیوں سے کچھ کم نہیں دکھائی دے رہے تھے انہوں نے اپنی جرت و شجاعت کے ایسے رنگ بکھیرے کہ تاتاریوں پر حیبت تاری ہونے لگی یہ بیبرس کا ہی کمال تھا کہ اس نے عام نوجوانوں کو معمولی سی تربیت دے کر ایسا نیڈر اور جوشلہ بنا ڈالا تھا کہ وہ اب تاتاریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے لڑ رہے تھے قطبہ خان کے لیے یہ عمر بائی سے حیرت تھا وہ مسلمانوں کے کئی لشکروں کو شکست فاش دے چکا تھا اور کئی نامی گرامی سلطان اس کی قیادت میں تاتاری قوت کی مدد سے رند چکے تھے وہ خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے آج تک مسلمانوں کی کمہمتی اور بزدلی سے ہی پالا پڑا تھا وہ احتیاط و تدبیر سے کام لیتے ہوئے مسلسل دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو گیا بیبرس کی مخصوص عسکری جال میں تاتاری لشکر بری طرح پس چکا تھا اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اب تاتاری لشکر کو حضیمت سے نہیں بچایا جا سکتا اس نے اپنے سالروں کو ہدایت کی کہ وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے کسی بھی طرح تاتاری دستوں کو اسلامی لشکر کے نرگے سے نکال لے جائے کتبغا خان کی یہ ہدایت منگول سالروں کو تو سمجھا گئی مگر حلیف سلیبی جنگجیوں پر اس کا بہت برا اثر پڑا انہوں نے اسے فرار سے تعبیر کیا جنگ کا نقشہ سلیبی حلیفوں کی سمجھ میں بخوبی آنے لگا انہوں نے منظم انداز میں پسپائی اختیار کرنے کے بجائے فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ان کی اس کوشش نے تاتاری لشکر کی صفوں میں زبردست انتشار پیدا کر دیا کتبغا خان نصرانی حلیفوں کی نادان حرکت پر پریشان ہو گیا مجاہدین نے سلیبی مفروروں کے باعث پیدا ہو جانے والے انتشار سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تاتاری سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاتنے لگے تاتاری اپنے حلیف مفروروں کے درمیان علجنے لگے کتبغا خان غیر متوقع صورتحال پر بری طرح بکھلا اٹھا اس نے غسیلے لہجے میں سلیبی حلیفوں کو تنبیح کی مگر دیر ہو چکی تھی جتنی دیر میں وہ سنبھلتے اسلامی لشکر جاریحانہ انداز میں تاتاریوں پر ٹوٹ پڑا بیبرس نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اسلامی لشکر کی تیز و تند حملوں نے مختصر وقت میں تاتاری لشکر کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے تھے گرجستانی اور اربانی پیدل دستوں کو مملوک جانبازوں نے بری طرح رونت کر رکھ دیا تھا دوپہر ڈھلتے ہی جنگ فیصلکن مرحلے کی جانب بڑھ گئی بیبرس کی حکمت عملی رنگ لائی اور ایک دن کی مختصر جنگ میں تاتاریوں کو شکست فاش ہوئی تاتاری لشکر میں موجود تمام علم گرا دیئے گئے مجاہدین اسلام نے وحشی اور صفاق تاتاریوں سے اپنے عزیزوں کی ہلاکت کا بھرپور بدلہ لیا دیر لاکھ کے قریب تاتاری لشکر کو نیستو نابوت کر دیا گیا قطبخہ خان کو اہم امائیدین کے ہمراہ زندہ گرفتار کر لیا گیا تاتاریوں کی این جالوت میں شکست سے مسلمانوں کے دلوں پر چھائی ہوئی تاتاری حیبت پر محلق ضرب لگی تھی پچھلے چالیس برس سے فتح و کامرانی سے ہم کنار ہونے والے تاتاری عمرہ کو اپنی شکست پر گہرا تاجب تھا قطبخہ خان گرفتار ہونے کے بعد اپنے عمرہ سے مسلسل یہی کہتا دکھائے دیا کہ جاودانی آسمان کی قسم اس لشکر کا عرض انسانی سے کوئی تعلق نہیں یہ ضرور کوئی آسمانی لشکر ہے بیبرس جنگ کے فیصلے پر بہت مسرور اور پر اعتماد دکھائے دیا اس نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو تاتاری ہتھیار پھینک دے اسے نقصان نہ پہنچایا جائے بلکہ ان کی مشکیں قصد دی جائیں اہم تاتاری سالاروں کی گرفتاری کے بارے میں اس نے یہ حکم دیا کہ انہیں پابا زنجیر اس کے سامنے پیش کیا جائے مملوک دستے مال غنیمت کی جانب متوجہ نہ ہوں یہ کام رضا کر مجاہدین کو ہی کرنے دیا جائے ایک مملوک امیر نے گرفتار تاتاری سالاروں کے بارے میں دریافت کیا تو بیبرس نے صاف لفظوں میں کہا کہ ان کے بارے میں روزہ افتار کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا متوجہ دین تیزی سے سیڑیاں اتر کر قیوہ کانے سے باہر نکلا اس کی اقابی آنکھیں اس اجنبی سیاہ پوش کی تلاش میں بھٹکنے لگیں سورج ڈھلنے کے باعث بازار میں چہل پہل بڑھ گئی تھی اچانک اسے وہ سیاہ پوش تیزی سے ایک طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا متوجہ دین نے اس کا تاقب جاری رکھا وہ سیاہ پوش لاپروائی سے چلتا رہا متوجہ دین پوری احتیاط سے کام لے رہا تھا وہ اسے آج کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتا تھا اس کے ذہن میں کئی سوال موجود تھے جن کے جواب اسے تشنا کیے ہوئے تھے آخر وہ گیا چیز تھی جسے طلب کرنے کے لیے وہ سیاہ پوش سرائے سے اس کا تاقب کرتے ہوئے سمرقن تک پہنچ گیا تھا اچانک چلتے ہوئے متوجہ دین کو یہ احساس ہوا کہ کوئی نادیدہ نگاہ اس پر جمع ہوئی ہے جانے کیوں یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کے تاقب میں چل رہا ہے اس نے اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی مگر ان میں کوئی ایسی صورت دکھائی نہیں دی جس کے بارے میں اسے شک گزرتا وہ دھوری پریشانی کا شکار تھا اگر وہ رکھ کر اس نادیدہ نگاہ کی تلاش کی کوشش کرتا تو وہ سیاہ پوش اس کی نگاہوں سے اوجل ہو جاتا اور اگر وہ سیاہ پوش کی جانب متوجہ رہتا تو اس شخص کو تلاش نہیں کر سکتا جو اس کی نگرانی پر معمور تھا اس نے تیزی سے فیصلہ کیا کہ اسے فیل وقت سیاہ پوش پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے سامنے تھا اور نگرانی کرنے والا کسی دوسرے وقت اس کے سامنے آ سکتا ہے اگر سیاہ پوش گم ہو گیا تو اس کی حقیقت کو کیسے جان پائے گا متیودین اس کی غیر متوقع حرکت پر بوکھلا سا گیا اس نے تیزی سے اپنے سامنے والے شخص کی آڑ لیتے ہوئے خود کو چھپایا سیاہ پوش نے اپنے پیچھے آنے والوں پر سرسرے نگاہ ڈالی اور اتمنان ہونے پر آگے بڑھ گیا متیودین اس کی نظروں سے بچ جانے پر کسی قدر مطمئن تھا وہ سیاہ پوش گنجان آبادی والے حصے میں پہنچ چکا تھا یہاں اس کے کھوجانے کا امکان قوی تھا متیودین نے اپنے اندیشے کے پیش نظر درمیانی فاصلہ مزید کم کر دیا سیاہ پوش کے انداز سے بے فکری جھلک رہی تھی وہ دھیمی چال چلتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہو گیا متیودین گلی کی نکڑ پر ٹہر کر کراوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگا وہ کوئی بند گلی معلوم ہوتی تھی سیاہ پوش کس دور جا کر ایک دروسے کے سامنے ٹہر گیا اس نے گلی کے دہانے کی جانب ایک نگاہ ڈالی متیودین تیزی سے پیچھے ہٹ گیا لمحہ بھر کے بعد متیودین نے دوبارہ گلی میں جھانکا تو اسے وہ سیاہ پوش دروازے میں داخل ہوتا ہوا دکھائے دیا اس کا پھڑ پھڑاتا ہوا لباس پل بھر میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا متیودین گلی کی نکڑ پر کھڑا یہ سوستا رہا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے متیودین سیاہ پوش کی پناہگاہ تک تو پہنچ گیا تھا مگر آگے کی کوئی راہ سوج نہیں رہی تھی وہ ٹہلتے ہوئے انداز میں گلے میں داخل ہو گیا وہ اس مکان پر ایک نگاہ ڈالنا چاہتا تھا چلتے چلتے وہ مکان کے بالکل قریب پہنچ گیا لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ اسے دکھائے دیا جہاں کچھ دیر پہلے سیاہ پوش داخل ہوا تھا اس نے مکان کی دیواروں پر نگاہ ڈالی جو کہ کافی بلند تھی گھوم پھر کر اس نے اچھی طرح جائزہ لیا مگر اسے اس گھر میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیا اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کوندا کیوں نہ بازار میں اس گھر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں کوئی نہ کوئی تو ضرور اس گھر کے بارے میں جانتا ہوگا وہ دھیمے انداز میں چلتا ہوا گلی کے نکڑ پر پہنچا بازار میں داخل ہوتے ہی متیودین نے چاروں جانب نگاہ ڈالی اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جو اس کے مقصد پر پورا اتر سکتا اس کی نگاہ ایک عمر سیدہ بارش شخص پر پڑی جو کچھ فاصلے پر تذبیحوں اور نگینوں کی دکان سجائے بٹھا تھا متیودین کو وہ کسی قدر موضوع محسوس ہوا متیودین کے قدموں میں حرکت پیدا ہوئی وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے گندے پر کسی قدر دباؤ محسوس ہوا وہ تیزی سے مڑا وہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑی منچ کے روئیں نمائن دکھائی دے رہے تھی متیودین نے الجھے ہوئے انداز میں اس کی جانب دیکھا اس نوجوان کا ہاتھ متیودین کے قندے پر ابھی تک دباؤ ڈالے ہوئے تھا کیا بات ہے متیودین نے نرپی سے دریافت کیا تمہیں اس گھر کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے شاید اس نوجوان نے پوراسرار انداز میں کہا متیودین نوجوان کے غیر متوقع جواب پر ششت رہ گیا اس کے دل و دماغ میں آندھیان سے چل رہی تھی متیودین سوچ رہا تھا کہ یہ کیا مانچ رہے ہر موڑ پر اسے لگاتر عجیب اور پریشان کن حالات سے پالا پڑ رہا ہے ملک المظفر کی رضا مندی پا کر اللہ ادین لولو کا چہرہ مصررت سے سرشار ہو گیا وہ جلد جلد ارض فلسطین پہنچ کر بائبرز پر قابو پانے کے خواب دیکھ رہا تھا اس کے ذہن میں کئی منصوبوں کے تانبانی تشکیل پا رہے تھی دوسری صبح اس نے سلطان ملک المظفر سے نامہ شاہی حاصل کر لیا جس میں بائبرز کے منصب سالاری سے مازول کا حکم سلطانی مہر کے ساتھ تحریر تھا نامہ پاتے ہی وہ قاہرہ سے نکلا اور تیز رفتاری سے ارض فلسطین کی جانب بڑھ گیا وہ ولایت حلب کے حصول کے لیے دیوانہ ہو چکا تھا اس کے ذہن میں پنپنے والی خواہش کی تکمیل کے جوشنی اس کے جسم میں جیسے شرارے بھر دیئے تھے وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا اثر کے وقت آئین جالود جا پہنچا وہاں پہنچ کر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس کے لیے بہت تاجبنگیز تھا تاتریوں کی کٹی پھٹی لاشوں سے اٹا ہوا میدان بائبرز کی فتح کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بائبرز جیسا معمولی سالار تاتریوں کا ایسا بھیانہ کھشر کر سکتا ہے میدان جنگ کی حالت زار دیکھنے کے بعد علاودین لولو بائبرز کی شخصیت سے خاصا مروب دکھائی دینے لگا مملوک دستے چوکس انداز میں پہرہ دے رہے تھے جبکہ مجاہدین مال غنیمت اکھٹا کرنے میں مصروف تھے اس نے ایک سپاہی سے بائبرز کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے خیمے میں موجود ہے مختلف سپاہیوں کی رہنمائی میں علاودین لولو بائبرز کے خیمے تک جا پہنچا بائبرز خیمے میں اپنے ساتھ ہی مملوک عمرہ کے ہمراہ موجود تھا علاودین کی صورت دیکھتے ہی وہ سب لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیا پیغام لائیا ہوگا علاودین نے آگے بڑھ کر سب سے مصافحہ کیا اور انہیں فتح پر مبارک بات دی کہو علاودین اچانک آمد کی ضرورت کیوں پیشا گئی ایک مملوک امیر نے پوچھا میں سلطان ملک المظفر کا حکم لے کر آیا ہوں علاودین لولو مقتصرا بولا کیسا حکم بائبرز نے حیرت کا اظہار کیا سلطان ملک المظفر نے بائبرز کی پیش قدمی کے اقدام کو بلاد مصر کی تحفظ کے لیے سخت خطرہ اور معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے جب بائبرز پر یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ وہ داتاری لشکر سے جان بوجھ کر مبازیرت نہیں کرے گا تو اس نے عرض فلسطین کی جانب کیوں کوچھ کیا لہذا بائبرز کو سرکشی اختیار کرنے کے باعث منصب سالاری سے معذول کر دیا گیا ہے اور مجھے بائبرز کو پابز انجیر درپار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے علاودین جھجکتے ہوئے بولا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا تم دیکھ نہیں رہے کہ بائبرز نے بلاد مصر کے لیے کیا خدمت انجام دی ہے تاتاریوں کو شکست فاشت دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم اپنے سالار کی ایسی بے حرمتی برداش نہیں کریں گے ایک مملوک امیر تنکر بولا مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب لوگ دربار سلطانی کے اطاعت گزار ہیں اور آکامات سلطانی کی بجا آوری ہمارا فرض ہے علاودین نے یہ الفاظ چبا کر ادا کیے تھے ہم سب سلطان ملک المظفر کے اس حکم کی پوشیدہ وجہ اچھی طرح جانتے ہیں وہ بائبرز کے اس کارنامے کا اعزاز خود حاصل کرنے کا متمنی ہے دربار میں بیٹھ کر ایسے اعزاز حاصل نہیں ہوا کرتے ان کے لیے میدان جنگ میں اتر کر جوامردی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے سلطان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا جب ہم لوگوں نے قیادت کے لیے اسے دعوت دی تھی تو اس نے کمال مکاری سے اپنا پہلو بچا لیا تھا اور ہم لوگوں کو آگے کیا تھا تاکہ اگر شکست ہو تو سلطان کا دامن صاف رہے اور ہم اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں اور اگر فتح نصیب ہو تو ہمیں سرکشی اور بغاوت جیسے گھٹیا الزامات میں ملوث کر کے اپنی راہ سے ہٹا دیا جائے ایک مملک امیر تلقی سے بولا تمہیں مو کھولنے سے پہلے اپنی بات دول لینا چاہیے تھی تم شاید اس حقیقت سے غافل ہو چکے ہوگی سلطان ملک المزفر بلاد مصر کا منتقب حکمران ہے اس کے پاس طاقت اور اختیار ہے وہ چاہے تو مملک دستوں کو تمہاری سرکوبی کے لیے روانہ کر کے تمہارا نامو نشان مٹا ڈالے بغاوت اور حکم ادولی کر کے اپنی جانوں کو خطرے سے دو چار مت کرو علاودین بگڑ کر بولا تم ہمیں دھمکانی کی کوشش مت کرو علاودین ورنہ اچھا نہیں ہوگا ایک مملوک امیر حد سے اکھڑتا ہوا بولا جاؤ اپنی سلطان سے کہہ دو کہ ہم سب تہہ دل سے بیبرس کے محافظ ہیں اور سلطان ملک المزفر کو موسیٰ بن نسیر کی کہانی کو دھوہرانے نہیں دیں گے ایک مملوک امیر نے کہا بیبرس نے اپنے ساتھیوں کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور خود علاودین کی جانب متوجہ ہوا علاودین مجھے سلطانی حکم کا بے حد احترام ہے مگر حالات اس قدر مغدوش جہد اختیار کر چکے ہیں کہ وقت کا تقاضی یہی ہے کہ جس کام کا آغاز کیا جا چکا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے ایسا کرنا بلاد مصر اور مسلمانوں دونوں کے مفاد میں ہے ابھی کچھ ایسے اقدمات اٹھانا باقی ہیں کہ ہلاکو خان کی واپسی پر تاتاری خطرے کے تدارک کا بھرپور انتظام کیا جائے بیبرس میں تمہاری بات سے پوری طرح متفق ہوں مگر میں سلطانی حکم کے آگے کیا کر سکتا ہوں علاؤدین لولو نے پہنٹرہ بدلتے ہوئے کہا تم واپس جاؤ سلطان ملک المظفر کو سب سے پہلے تاتاریوں کی شکست کی نویت سناو اور اس کے بعد میری جانب سے معذیرت پیش کرو کہ میں سلطان کو متلع کیے بغیر روانہ ہونے پر بے حد نادیم ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی آلہ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم پر نظر سانی فرمائیں میں ہمیشہ ریاست کا فرما بردار رہا ہوں اور آئندہ بھی وفادار رہنے کا حلف اٹھاتا ہوں سلطان محترم نے جس فرس کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا تھا میں نے بہک میں باری طالعہ اس کی بجہ آوری میں کسی کوتہ ہی سے کام نہیں لیا اور اب میں بلاد شام کی جانے پڑھ رہا ہوں تاکہ انہیں تاتاری افت سے پاک کر کے سلطان محترم کی ریاست میں شامل کر کے ان کی سلطنت کا دائرہ وسی کر سکوں میرا یوں واپس لوٹنا ممکن ہے کہ اس سلطان کو ناغوار گزرے علاؤدین نے مختصرا کہا تمہاری فصاحت و بلاغت کس دن کام آئے گی بیبرز ہس کر بولا علاؤدین بیبرز کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اس کا ذہن تیز رفتاری سے نئی صورتحال کا جائزہ لینے لگا اگر وہ کسی حربے سے بیبرز کو قاہرہ ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو این ممکن تھا کہ تاتاریوں کی شکست کی خبر سن کر سلطان ملک المزفر کا سارا غصہ دھرا رہ جاتا اور وہ بیبرز کی سرکشی کو نظر انداز کر دیتا ایسی صورت میں حلب کی ولایت تو اس کے ہاتھ سے نکل جاتی لہذا اس نے فوراں فیصلہ کر لیا کہ وہ حلب کی ولایت دوسرے طریقے سے بھی حاصل کر سکتا ہے میں اس معاملے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ سلطان ملک المزفر کے ذہن پر چھائی ہوئی غلط وہمی کو رفع کر دوں مگر میری ایک شرط ہے کیسی شرط بیبرز اس کی بات پر دنگ رہ گیا سلطان ملک المزفر نے حلب کی ولایت تمہیں دینے کا وعدہ کیا تھا اگر وہ تم مجھے بخش دو تو میں تمہیں اتاب سلطانی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دوں گا علاودین کی شرط سن کر بیبرز ہمیں تمام عمرہ اپنی جگہ متحیر رہ گئے بیبرز کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر گہری سانس لے کر گویا ہوا علاودین تمہیں شاید میرے بارے میں اندازہ لگانے میں غلط فہمی ہوئی ہے میں حلب کی ولایت کا کبھی حریص نہیں تھا اگر میں نے حلب کی ولایت پر اسرار کیا ہوتا تو اس کے پیچھے کسی کی ہدایت کارے فرمان تھی اور میں اب بخو بھی سمجھ چکا ہوں کہ اس ہدایت کے پیچھے کیا راز تھا تم بے فکر رہو میں حلب کی ولایت کا حق تمہیں تفویز کر دوں گا تم سلطان ملک المزفر کے پاس جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو میں تمہارے پیچھے ہی تاتاری قیدی اور مال غنمت روانہ کر رہا ہوں مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کر گزرتے ہو مگر تمہیں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں میرا دل صرف مسالمانوں کے لئے دھڑکتا ہے اگر میں نے سلطان کی حکومت دولی کی تو اس کے پیچھے بھی یہی جذبہ کارے فرمان تھا میں عالم اسلام کے ہر اس دشمن کو مٹا دینا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں ناپاک ازائم چھپائی ہوئے ہیں اور لگاتار مسلمانوں کی بیخکونی میں مصروف ہے بیبرس نے ٹھوس لہجے میں اسے یقین دھیانی کرائی علاودین لولو ولایت حلب اپنے ہاتھ میں دیکھ کر بہت مسررت دکھائی دیا اس نے اسلامی لشکر میں رہ کر روزہ افتار کیا اور مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد قاہرہ کے جانب روانہ ہو گیا وہ جلد جلد قاہرہ پہنچ کر تاتاریوں کی شکست کی خوشخبری سلطان ملک المزفر کو سنانا چاہتا تھا علاودین کی روانگی پر بیبرس کے ساتھی مملک عمرانی اس پر حقارت بھری نگاہ ڈالی اور اسے خودغرض حریص اور کمینا قرار دیا گیا اگلے دن تاتاری سالہ ریعظم قطبغا خان کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ بیبرس کے سامنے پیش کیا گیا تاتاری قیدیوں کو مال غنیمت سے ملنے والی بیڑیاں پہنائی گئی تھی ان بیڑیوں کا بوچ کئی نامور فرزندان اسلام نے اٹھایا تھا جن میں اباسی خلافت کا والی اہد محمد ابو بکر بھی شامل تھا قطبغا خان نے یہ کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ ایک دن یہی بیڑیاں اس کے جسم کی زینت بنیں گی قطبغا خان کے ساتھ تاتاری ریاست کے کئی مسلمان حلیف بھی گرفتار کیے گئے تھے ان کے بارے میں بیبرس نے صاف الفاظ میں ہدایت کی تھی کہ یہ لوگ عالم اسلام پر ڈھائی جانے والی قیامت میں برابر کے شریک اکار ہیں لہذا انہیں بغیر کسی محلت کے تحت اکر لیا جائے قطبغا خان کو جب بیڑیوں میں بیبرس کے پاس لایا گیا تو اس کی گردن تکبر سے اکڑی ہوئی تھی اور چہرے سے حقارت ٹپک رہی تھی بیبرس کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کے چہرے کی رگیں تن سی گئی تھی وہ قطبغا خان کی دنیدگی اور مظالم سے بخوبی واقف ہو چکا تھا نصرانیت کی حمایت میں قطبغا خان تمام انسانی حدود پار کر چکا تھا وہ اکڑی گردن سے یوں کھڑا رہا جیسے اسے بیبرس کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی اسے اپنی شکست پر کوئی ندامت ہے تاتاری سالار اتنا تو تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہی بیبرس نے دریافت کیا میں جانتا ہوں کہ تم پہلے سلطانوں کی معنی صلح رحمی کا مظاہرہ کر کے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو مگر میں تمہاری صلح رحمی کے مقابلے میں موت کو ترجید ہوں گا کیونکہ میں یسو مسیح کا سچا پیروکار ہوں اور مقدس سلیب کی عظمت کی بحالی کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے سرخ روح ہو جاؤں گا قطبغا خان متقبرانہ لہجے میں بولا تمہارا اندازہ غلط ہے قطبغا خان بیبرس دھیمے لہجے میں مسکرا کر کہا میں نے تمہارے جرائم کی پاداش میں موت کی سزا تجویز کی ہے ایک ایسی دردناک موت جس کا ذائقہ چکتے ہوئے تمہیں جلدی یہ احساس ہو جائے گا کہ موت کس چیز کا نام ہے اور یہ جب تاری ہوتی ہے تو انسان اس کے سامنے کیسے بیبسی کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے مسلمان سالار قطبغا خان ہقارت سے ہستا ہوا بولا تم شاید یہ نہیں جانتے کہ ہم لوگ ساری زندگی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گزارتے ہیں بچپن سے لے کر آخری سانس تک موت سے کھیلتے رہنا ہمارا مرغوب مشکل آئے لیکن جو موت میں نے تمہارے لیے تجویز کی ہے اس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے تم نے صرف موت کا نام سنا ہے اسے قریب سے محسوس نہیں کیا بیبرس نے اپنے سپاہیوں کی جانب دیکھا اور انہیں ہدایت کی تم میں سے کوئی ایسا سامنے آئی جو ایک ہی جھٹکے میں موت کے حریص اس تاتاری کا بایاں بازو کندھے سے نکال دے سپاہیوں میں ایک خوی حکل جوان آگے بڑھا اور اس نے کتبغا خان پر نفرت انگیز نگاہ ڈالتے ہوئے ایسے جھٹکے دیئے کہ کتبغا خان کا بازو پہلو میں جھولنے لگا درد کی تیز لہر کتبغا خان کے جسم میں دوننے لگی اس نے کمال زبت کا مظاہرہ کیا اور موسے آہ تک نہ نکالی البتہ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندھیں چمکنے لگی بیبرس نے کچھ دیر بعد کتبغا خان کا دوسرا بازو بھی نکلوا دیا اس کے دونوں بازو جھول رہے تھے اس کے بعد بیبرس نے دوسرا حکم دیا کہ دو سپاہی تلوار کے دستے سے اس کے کندھوں پر زربیں لگائیں زربوں کا سلسلہ جب شروع ہوا تو کتبغا خان کے سبر و برداشت کی حد ٹوڑ گئی اس کے موسے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگی کس دیر تک یہ سلسلہ جاری رکھا گیا مملوک عمرہ خاموشی سے بیٹھے بیبرس کی کارروائی دیکھتے رہے بیبرس نے مختلف حرموں سے کتبغا خان کے مضبوط چہرے کو وحشت زدہ بنا ڈالا تھا اسے جب لائے گیا تھا تو وہ بے حد پور اعتماد دکھائی دے رہا تھا مگر اب اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمائیان تھے اس نے ساری دوانائی مجتمع کی اور بیبرس کی جانب دیکھتے ہی بھی کامتے ہی بھی آواز سے بولا سالار کیا ہوا کہ مسلمانوں نے میدان جیت لیا کیا منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جنہ چھوڑ دیا ہیں یا ان کی عورتیں بانج ہو گئی ہیں مجھے فقر ہے کہ میں مرد میدان کی موت مروں گا لیکن یہ یاد رکھو کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو سکون کی نیند چند دن تک ہی میاثر آئے گی منگول شہ سوار واپس لوٹیں گے اور تم لوگوں سے ضرور ایسا بدلہ لیں گے کہ تمہاری عورتیں بچے جنہ پھول جائیں گی اور تمہاری زمین تمہارے خون سے آلودہ ہو جائے گی میں منگولوں کے گھوڑوں کی ٹاپیں سن رہا ہوں جو بلاد مصر کو روندنے کے لیے بے قراری سے مچل رہے ہیں قدبغا خان بے برس نے اس کی بات پر تحمل سے جواب دیا اس میں تمہارا کوئی خصور نہیں تم لوگوں کی فطرت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بے بسی کے عالم میں بھی ڈنگیں مارتے ہو تاکہ دشمن کے دل پر تمہاری حیبت اور روپ چھایا رہی میرا نام بھی بے برس ہے اور میں دشت کا بیٹا ہوں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں قدبغا خان خاموش رہا البتہ نفرت کی چنگاریاں اس کی آنکھوں سے پھوٹتی رہیں بے برس نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اس کا سرقلم کر کے مال غنیمت کے ساتھ قاہرہ بھیجوا دو تاکہ وہ پناہگزین مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میں نے ان کے اپنوں کے قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اس کے تمام رفاقہ کو بابا جولان قافلے کے ساتھ روانہ کر دو ان کے بارے میں سلطان ملک المزفر خود فیصلہ کر لیں گے ان تاتاری قیدیوں میں کئی معزز سردار اور قدبغہ خان کا جوان بیٹا بھی شامل تھا بے برس کو تاتاریوں کی ڈھائے جانے والے لرزا خیز مظالم پر اتنا غم و غصہ تھا کہ اس نے ذرا سا بھی اکڑنے یا تکبر کا مظاہرہ کرنے والے تاتاریوں کے ہاتھ پاؤں تڑوا ڈالے تھے اینجالوت کے میدان میں بے برس نے تاتاریوں کو پہلی فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا تھا نصف صدی سے ناقابل تسخیر رہنے والے تاتاری اور صرف ایک دن میں ہی مارکے کا فیصلہ ہو گیا اس مارکے کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے تفسیرانگار لکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو پوری دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہیں تھی ہر طرف دشمنان اسلام مو کھولے بٹھے تھے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور تاریخ و ثقافت بلکل برباد ہو جاتی بغداد کے بعد علم کا سرچشمہ قاہ رہا تھا جہاں علمی زخیروں کے امبار موجود تھے بغداد کے علمی زخیرے تو دریائے دجلہ و فورات میں بہا کر زائے کر دیا گئے تھے اور قردبہ کے اسلامی علمی خزانوں پر نصرانی قابض ہو چکے تھے تاتریوں کی شکست کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ارض فلسطین میں پھیل گئی جب اکا میں شاہ فرانس لوی نہم کو یہ اطلاع ملی تو وہ دیوانہ سا دکھائی دیا اور شاہ فریٹرک ثانی تاثف سے ہاتھ ملتا رہا نصرانیوں نے اس قبر پر سوگ منایا اور اپنے بہدر اور مضبوط سپاہی قد بغا خان کو سیاہ لباس پہن کر خراج عقیدت پیش کیا نصرانی اس کی خدمت نصرانیت پر کافی عرصے تک اس کے حق میں صدایم بلند کرتے رہی